سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم منہا روتے ہوئے کام پر رہی تھی وہ دونوں آگے بیٹھے ہوئے تھے ان کے چہرے ابھی تک ڈکے ہوئے تھے منہا راستے کی طرف دیکھ رہی تھی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ لوگ کون ہیں اور اسے کہاں تک لے جائیں گے اسے حیرت تھی کہ اس کا مو اور ہاتھ ابھی تک قبر نہیں کیے گئے تھے اور نہ ہی انہیں یہ ڈر تھا کہ وہ راستے راستے کو دیکھ لے گی ہیلو ہاں ان میں سے ایک بندے کا فون بجا تو اس نے کان سے لگایا منہا روتے ہوئے سب سن رہی تھی ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ رہی تھی ہاں کینٹ کے روڈ پر ہیں ہم صحیح گاڑی تھوڑا پیچھے لے آؤ وہ فون کان سے لگائے ہوئے ساتھ والے بندے سے بولا ٹھیک ہے وہ گاڑی پیچھے کو گھما کے گیا تھوڑی ہی ڈرائیو کے بعد گاڑی سڑک پر رکھی تو سامنے ایک بندہ کھڑا تھا جس کا چہرہ بھی انہی کی طرف کورتا انہوں نے گاڑی ان کے سامنے رکھی اس نے پیچھے کا دروازہ کھولا تو منہا سہم کر پیچھے کو ہو گئی اس کی آنکھیں منہا کے چہرے پر دی منہا اسے سہمے ہوئے دیکھنے لگی اور رونے لگی کچھ دیر تو وہ منہا کے چہرے کا تواف کرتا رہا پھر منہا کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا منہا اس سے دور ہو کر دروازے سے جا لگی اور ہاں ہاتھ پیر کامپنے لگے گاڑی پھر سے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئی یہ لوگ کون تھے منہا کو کہاں لے گئے اب کیا کروں میں دعا روتے ہوئے پاغلوں کی طرح بالوں میں انگلیاں چلانے لگی خوف سے اس کے ہاتھ پیر کامپ رہے تھے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا ہو رہا ہے میں انکل آنٹی کو کیا جواب دوں گی اور ریان اس کی جان نکلی تھی سوچ کر فوراں کچھ کرنا ہوگا انکل آنٹی کو بتانا ہوگا وہ فوراں سے ڈرائیونگ سیٹ پر آئی تھی اور گاڑی گھما کے منہا کے گھر کی طرف گئی اور بیگ جیسے منہا وہیں پھینگ گئی تھی اس میں سے موبائل نکال کر فون ملانے لگی تھی ہائلو آنٹی اس نے منہا کی ممہ کو فون ملایا ہاں دعا بولو آنٹی وہ رونے لگی دعا کیا ہوا بیٹا سب ٹھیک تو ہے تم رو کیوں رہی ہو ممہ پاپا کی طبیعہ ٹھیک ہے نا جی وہ دونوں تو ٹھیک ہیں پھر کیا ہوا بیٹا آنٹی آپ اور انکل منہا کے گھر آ جائیں وہیں سب بتاتی ہوں دعا مجھے بہت ٹینشن ہو رہی ہے منہا تو ٹھیک ہے نا تم بتاؤ تو کچھ اور پھر وہ پریشان ہو کر بولی پلیز آنٹی آپ لوگ آ جائیں میں فون پر کچھ نہیں بتا سکتی اچھا ہم آ رہے ہیں اس نے فون سیٹ پر پہنکا اور روتے ہوئے ڈرائب کرنے لگی توڑی دیر میں وہ منہا کے گھر پہنچی اور اندر کی طرف باغی آنٹی انکل عمل بابی کہاں ہیں آپ لو جلدی آئیے جہاں فاد بھائی نادیا وہ روتے ہوئے چیخنے لگی سب کے کانوں میں اس کی آواز گونجی تو گھر میں حل چل مچ گئی سب پریشانی سے باغتے ہوئے بیر آئے دعا کیا ہوا سب ٹھیک تو ہے تم رو کیوں رہی ہو عمل اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی فاد اور نادیا اس کے جواب کے منتظر تھے بابی وہ دعا کیا ہوا تمہیں ایسی آلت کیوں بنا رکھی ہے تم نے وہ اس کا علیہ دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی چہرہ آنسوں سے بھیگا ہوا بال بکھرے ہوئے دوپٹہ ایک طرف ڈلکا ہوا بیٹا کچھ تو بتاؤ کیا ہوا فہمیدہ بیگم اس کی شکل دیکھ کر پریشانی سے بولی حیدر صاحب بھی ساتھ تھے تم تو منہا کے ساتھ شاپنگ پر گئی تھی نا منہا کہاں ہیں تم اکیلی کیوں آئی ہو دعا کا دل بند ہوا ان کے جواب پر آنٹی وہ منہا کو کیا ہوا بابی کو نادیا پریشانی سے بولی سب کی نظریں دعا پر تھی وہ مزید رونے لگی بیٹا مجھے بتاؤ ٹھیک سے کیا ہوا ہے آنٹی ہم شاپنگ سے واپس آ رہے تھے تب کچھ لوگوں نے گن پوائنٹ پر منہا کو اپنے ساتھ ملا کر لے گئے وہ ہچکیاں لیتی ہوئی بولی سب کے سر پر تو جیسے اسمان ٹوٹ پڑا تھا ارے کون لوگ تھے کیوں لے گئے اسے وہ روتے ہوئے بولی مجھے نہیں پتا کون تھے اور کیوں لے گئے اے میرے خدا اب کیا ہوگا حیدر سب کچھ کریں کریں نہ ایسے چپ کیوں کھڑے ہیں رہیان واپس آئے گا اور اسے منہا نہیں ملے گی تو تباہی مچا دے گا وہ وہ انہیں ہلاتے ہوئے بولی آپ ریلیکس کریں پہلے وہ انہیں سمجھانے لگا ارے کیسے ریلیکس کروں پتہ نہیں کون تھے اسے کیوں لے گئے اسے کچھ ہوگا تو نہیں وہ مزید رونے لگی ممہ کچھ نہیں ہوگا منہا کو آپ اللہ پر بروسہ رکھیں عمل انہیں گرے لگا کر بولی ہاں ممہ آپ اس طرح کریں گی تو طبیعت خراب ہو جائے گی آپ کی کچھ نہیں ہوگا بھابی کو نادیہ ان کے کندے پر ہاتھ رکھ کر بولی پاپا پاپا نادیہ کی آواز پر حیدر سے اپنی سوچ سے بہر نکلے جی بیٹا پاپا آپ پولیس کو انفام کرے نا ہاں پاپا آپ پولیس کو انفام کرے نا بات بولا مم کچھ کرتا ہوں دعا کیا ہوا تم رو کیوں رہی ہو منہا کہاں ہیں نسرین بیگم اور وحید صاحب اندر آئے تو دعا کو روتے دیکھ کر بولی آنٹی وہ منہا کو کچھ لوگ اٹھا کے لے گئے ہیں کیا کون لوگ تھے وہ کیوں لے گئے مجھے نہیں پتا آنٹی ہم واپس آ رہی تھی کہ کچھ لوگوں نے ہمارا راستہ روکا اور گن پوینٹ پر منہا کو اپنے ساتھ لے گئے تم نے ان کی شکل دیکھی ہے وحید صاحب بولے نہیں انکل انہوں نے چہرے پر نکاب لگایا ہوا تھا بھائی صاحب آپ کچھ کریں نا بابی آپ پریشان نہ ہو کچھ بھی نہیں ہوگا منہا کو حیدر صاحب بولے اور بھائی صاحب آپ لوگ کچھ کریں پولیس کو انفارم کریں ایسے کیسے کیوں لے گئے وہ اسے یا اللہ میری بیٹی کی حفاظت کرنا وہ رونے لگی آپ بیٹھئے آ کر عمل انہیں صوفے کی طرف لے گئی گاڑی ایک بیلڈنگ کے سامنے رکی منہا نے سیمے ہوئے اس بیلڈنگ کی طرف دیکھا وہ دونوں جو آگے بیٹھے تھے نیچے اترے اور پھر وہ تیسرے والا جو منہا کے ساتھ بیٹھا تھا نیچے اترا اس کی نظر منہا پر تھی منہا سیم کر سمنٹ سے گئی تھی اے لڑکی بیر نکل کالی آنکھوں والا بندہ باری آواز میں بولا نہیں مم میں نہیں جاؤں گی منہا رونے لگی چپ چاپ اندر چل لے دوسرا والا بولا جبکہ تیسرا والا بس یہ سب دیکھ رہا تھا چپ چاپ چل اندر اس نے آگے بڑھ کر اس کے سامنے بندگ کی تو وہ چیخ چیخ کر رونے لگی جلدی نکل منہا کامتے ہوئے قدموں کے ساتھ بہر نکلی وہ بندہ جو منہا کے ساتھ بیٹھا تھا وہ منہا کے پیچھے چل رہا تھا باقی دونوں آگے چل رہے تھے منہا روتے ہوئے اس بلڈنگ کو دیکھ رہی تھی جو کافی خستہ حال تھی اور جگہ جگہ لکڑیوں اور ملوےوں کے ڈیر لگے ہوئے تھے جیسے امارت کا کام آدورہ رہ گیا ہو وہ اپنے پیچھے والے بندے کو دیکھ کر یہ سوچ رہی تھی کہ اس کے پاس گن کیوں نہیں ہے جبکہ باقی دو کے پاس تو ہے یہ بہت کھولی سی جگہ تھی وہ لوگ چلتے جا رہے تھے منہا بھی کامتے ہوئے ان کے ساتھ چل رہی تھی سامنے ہی تھوڑی دور اسے ایک لڑکی گھڑی نظر آئی جس کی پشت اسے نظر آ رہی تھی بال کمر پر لہر آ رہے تھے ساتھ تین اور آدمی بھی تھے جو کہ ان تینوں کی طرح چہرے کو نکاب سے کور کی ہوئے تھے یہ کون ہے منہا نے دل میں سوچا اور اسے دیکھنے لگی جس کی شکل وہ اب تک نہیں دیکھ پھائی تھی وہ لوگ اس کے قریب پہنچے تو آپ کا کام ہو گیا میم وہ کالی آنکھوں والا بندہ بولا وہ لڑکی پلٹنے لگی منہا بیتاب تھی اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کرنے لگی تم منہا حیرت سے بولی ہاں میں مسکراتے ہوئے بولی تم نے یہ سب کیا وہ سجمے میں تھی ہاں میں نے کیا اب کی بار اس کے لہجے میں سختی آئی پر کیوں کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا وہ رونے لگی کیا بگاڑا ہے میرا سب کچھ چھین کر کہہ رہی ہو کہ کیا بگاڑا ہے تم نے میرا وہ غصے سے دانت پیستی ہوئی بولی تم نے مجھ سے میرا مشکی بولتے ہوئے اس تیسرے شخص پر نظر گئی یہ کون ہے وہ ان دو بندوں سے بولی ہمارے ساتھ ہی ہے یہ یہ بھی وہ کالی آنکھوں والا بندہ بولا جبکہ وہ بندہ صرف مو بند کی ہوئے انہیں دیکھ رہا تھا پر اس دن تو صرف تم پانچ ہی تھے نا ہاں یہ اس ٹائم ہمارے ساتھ نہیں تھا کسی کام سے گیا ہوا تھا فکر مت کریں اعتبار والا بندہ ہے ہم ٹھیک ہے تمہیں رہیان چھوڑے گا نہیں واپس آنے دو بس اسے میں اسے سب بتا دوں گی پھر وہ تمہیں پولیس کے حوالے کر دے گا منہا روتے ہوئے بولی ہاں 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 مشک انسنے لگی منہا اسے روتے ہوئے دیکھنے لگی تمہیں لگتا ہے کہ تم جہاں سے زندہ واپس جاؤگی منہا کی آنکھیں اس کی بات پر پھٹی کی پھٹی رہ گی یہ مجھے جان سے مارنا چاہتی ہے منہا نے دل میں سوچا تم جہاں سے زندہ واپس نہیں جاؤگی تم نے مجھ سے میری محبت میرا بچپن کا دو سینہ ہے وہ ان انسان جس سے میں نے سب سے زیادہ محبت کی تھی بچپن سے آج تک بس اسے پانے کا خواب دیکھا تھا اس کے علاوہ کبھی خدا سے دعا میں کچھ نہیں مانگا تھا دل و جان سے زیادہ اس سے محبت کی ہے میں نے اور پھر کیا ہوا وہ اس کا کندہ پکڑ کر دانت پیستے ہوئے بولی اور اسے دیکھنے لگی منہا کو لگا وہ پاغل ہو چکی ہے تم تم ہمارے بیچ آگئی تمہارے آنے سے پہلے سب ٹھیک تھا وہ مجھ سے پیار کرتا تھا اور اس کے پاپا نے اس کی زبردستی شادی تم سے کروا دی میں بہت روئی تڑپی پر ریان نے مجھے کہا کہ وہ بہت جلد تمہیں طلاق دے کر مجھ سے شادی کرے گا میں نے اس پر بروسہ کیا میں اسے تمہارے ساتھ نہیں دیکھ سکتی تھی اس لئے میں بیر ملک چلی گئی مجھے لگا تھا جب تک میں واپس آؤں گی سب ٹھیک ہو جائے گا وہ تمہیں طلاق دے چکا ہوگا پر نہیں ایسا نہیں ہوا میں جب واپس آئی تو وہ مجھے بول چکا تھا تم نے اسے مجھ سے چھین لیا تھا تم نے وہ اسے کندے سے جنجوڑتی بولی اسے تم سے محبت ہو گئی تھی وہ مجھے اگنور کرتا چلا گیا تھا سمجھ تو میں گئی تھی اس لئے میں نے سوچا تم دونوں کے بیچ غلط فہمیاں پیدا کر دوں تم خود ہی اسے چھوڑ کر چلی جاؤ گی اور ایسا ہوا بھی منہ آنسوں سے تر چہرہ لیے اسے دیکھنے لگی پر تم پھر واپس آ گئی میں یہ سب نہیں کرنا چاہتی تھی تم نے مجھے مجبور کیا تم نے پر اب اب تمہیں مرنا ہوگا منہا خوف سے کانپنے لگی تمہیں اس کی زندگی سے دور کرنے کا اب بس یہی راستہ ہے اس کے بعد وہ مجھ سے شادی کر لے گا وہ جنونی انداز میں بولی وہ تم سے کبھی شادی نہیں کرے گا کیونکہ وہ مجھ سے پیار کرتا ہے تم سے نہیں منہا چیخی کرے گا ضرور کرے گا شادی پر تمہارے مرنے کے بعد اس نے اپنے بیک کی زب کھولی اور اس میں سے گن نکالی منہا کانپنے لگی گن دیکھ کر اب تم مروگی اور وہ میرا ہو جائے گا ہمیشہ کیلئے وہ گن منہا کے سامنے کرتے ہوئے بولی منہا کانپنے لگی مشک نے ٹریکٹر پر انگلی رکھی منہا نے آنکھیں بند کر لی اے کیا کر رہی ہو ہٹو سامنے سے منہا کے کانوں میں مشک کی آواز گونچی تو اس نے آنکھیں کھولی تو وہ تیسرا بندہ منہا کے آگے کھڑا ہوا تھا تم سامنے کیوں آگے ہو تمہارا دماغ خراب ہے کیا ہٹو سامنے سے وہ غصے سے چیخی پر وہ پھر بھی کھڑا رہا اے اپنے بندے کو بولو سامنے سے ہٹے دماغ خراب ہو گیا ہے کیا اس کا وہ باقی دو پر چیخی پر وہ چپ چپ کھڑا رہا سنائی نہیں دے رہا تم کو باقی کے پیسے نہیں چاہیے وہ ان دونوں سے بولی پر ان پر کوئی اثر نہ ہوا منہا کو تو سمجھ ہی نہیں آلا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے یہ بندہ اس کی افادت کیوں کر رہا ہے اب تم سامنے سے نہیں ہٹے تو پہلی گولی تمہیں ماروں گی وہ اب اس پر بندوق تان چکی تھی پر وہ اب بھی نہ ہلا ہٹو وہ چیخی اس کے ہاتھ اپنے ناکاب پر جانے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اپنے چیرے سے ناکاب اٹھایا ریان مشکی موں سے سختے کی حالت میں ٹوٹے ٹوٹے لفاظ نکلے منہا بھی حیرت سے اس کی پشت دیکھنے لگی ناظرین یہ ناول ابھی تک جاری ہے اس کی پرس آج میں اپلوڈ کر رہا ہوں سیکنڈ اور پھر تھر بس دو قسطیں باقی ہیں اور دونوں میں آپ دیکھیں گے کہ کیسے منہا ریان کی زندگی میں آئی کیسے اس کو پہلے نفرت تھی پھر کیسے محبت ہوئی اور پھر کیسے اس نے مشک کو چھوڑا اور پھر انڈ پہ مشک نے جو کیا اس کا انجام مشک کو کیا ملا تو آئی ہو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت زیادہ یہ ناول پسند آئی ہوگی تو آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی اچھے چھے ناول اور ڈائجیسپ اور سٹوریز آپ کو ملتی رہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ دیئے گیبل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے گا تاکہ ہر آنے والی نیو اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے تو انشاءاللہ اس ناول کے بعد اس سے بھی اچھا ناول اپلوٹ کیا جائے گا میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ جیسے اس ناول میں اپنی محبت کا اور محبتوں کا اظہار کرتے رہے آنے والے ناول میں بھی ایسے ہی کریں گے جزاکم اللہ